جائے جائے شیشتہ کلی کی استطیقے لئے گو سوامی جی مانسی میں لکھتے ہیں کلی کے بل ملمول ملینہ پاپ پیونے تھی جنمنوینہ کلی کال میں منش کی کیسی استطیق ہو گئی ہے پاپ پیونے تھی اس پاپ کے سمدھ میں من مشلی کی طرف ہو گیا ہے نکلنا ہی نہیں چاہتا کتنا پیاس کر لیں کتنا بھی جو کر لیں کتنا بھی پوسات کر لیں یہ من ایسا ہو گیا ہے کہ بیشیوں سے بھوگوں سے پاپ سے سوات سے ان سب سے نکلنا ہی نہیں چاہتا ہم بھجن بھی کرنے لگیں نامجب بھی کرنے لگے بھگوان کی کسی سادنے میں لگ جائیں تیتوں میں چلے جائیں لیکن پھر بھی من میں لوگوں کی کہہ دیتا ہے من میں لوگوں کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں تو بڑا پاپی ہوں میرا ادھا کیسے ہو سکتا ہے ایسی استطیق ہے میری میرے من کی ایسی استطیق ہے میں سنسال میں جھوٹا ہی تو ہوں میں جو نام جپنے کا دم بھلتا ہوں آڈم بھلتا ہوں یہ بھی جھوٹا ہے میں جو سویم کو دکھاتا ہوں کہ میں رغنات جی کا ایسا پریمی ہو ایسا بھکتا ہوں یہ بھی کیا ہے آڈم بھلتا ہے میں اپنی استطیق جانتا ہوں تو پھر ایسی استطیق میں آنکھیں میرے بھجن کرنے سے کیا ہوگا کوئی فرق پڑے گا کچھ نہیں ہوگا تو یہ دی کسی کے من میں ایسے بچار آتے ہیں کوئی اپنے من میں ایسے بھاپ پرکٹ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو پھر اس کا یہ سمجھنا بلکل بھرم ہے نشت ہی وہ بھرم میں ہی ہے جیسے کوئی پربت ہو اس پربت کی گفہ میں لاکھوں ہوگا چاہیں جتنا ہی اندکار ہی کنا کسی بھی پرکار یدی اس گفہ میں سور کا پرکار پہنچ جائے چاہیں اندکار کتنا ہی گہرا ہی کیوں نہ رہا ہو کتنا ہی گھنا ہی اندکار کیوں نہ رہا ہو کسی بھی پرکار سے اس میں سور کا پرکار پہنچ جائے اب سور کا پرکار پہنچنے پر کیا وہاں اندکار رہے گا کیا اندکار کہہ گا کہ ارے کیسے چلی آیا بھائی کہاں سے چلے آ رہے ہیں کیسے ہموں اٹھا گوز گئے تو پتہ نہیں ہے میں یہاں پہ پچھلے پنزہ کروڑ سالوں سے ہوں میں پچھلے دس لاکھ سالوں سے ہوں یہاں پہ میں نہیں جاؤں گا میرا ادھکار ہے کیا ادھکار یہ کہہ سکتا ہے ہیلس کی سامت نہیں تھی کسی پرکار تھی کسی پرکار مانت جیون کے چاہے کروڑوں جنموں کے پاپ وہ بھگوان کے سنمک آتے ہی جلکت تچھنے ہی بھسم ہو جاتے ہیں رگناچی کہتے ہیں سنمک ہو ہی جیب مہی جب ہی جن میں کوٹی اگھنا سہی تب ہی میرے سنمک ہو جائے گا سنمک کیسے کہ چاہے جتنے اندھکار میں ہو جتنے ہی پاپ راشی میں سمپون جیون بتا رہا ہو میرے سنمک آ جائے گا تو اس کے پاپ کا ناش ہونا ہی ہونا ہے کیوں سب کا پرم پرکاس کو جوئی وہ ہی تو سب کو پرکاس دینے والے ہیں تو اس اندھکار کا ناش ہوئی وہ سوطہ ہی کر دیں گے جب جیب نشکپٹ ہو کر انن نبھاو سے سویم کو بھگوان کے چرنوں میں سمرپت کر کے سر الہزر سے کہتا ہے نا کہ ہے پربو ہے ناد میں نے آج تک کیا کیا میں نے آج تک دنیا کے بھوگوں کی سیوہ ہی تو کی ہے بھوگوں نے جس پرکاسے بھوگوں میں میں نے بھوگوں کو تھوڑی بھوگا ہے بھوگوں نے تو مجھے بھوگا ہے انہوں نے مجھے سویم کو بھوگنے کا ایک سادھن منا لیا جس بھوگ نے جیسے چاہاں میرا لاب اٹھایا میں بھوگوں کا غلام رہا بھوگوں کا چاہیں جس کار کے بھی بھوگے کہیں میں نے بھوگوں کی غلام ہی تو کی ہے جو دھنک ہے ان لوگوں کی چاپلوس ہی تو کی ہے لیکن ناد پربو اب اب بلکل اب سے اسی چھن سے آپ کے ہی چھن کملوں کا آسرے لیتا ہوں آپ مجھے چھن دیجئے جو ہوا بھو چھوڑیے اب آپ مجھے چھن دیجئے بس اتنا کہتے ہی اسی چھن شریہ بھگوان اپنے بھکت کو چاہے وہ کیسی ہی پیشتی میں ہی کنہ ہو چھن میں آتے ہی اس کو سوکار کر دیتے ہیں اسے اپنا بنا لیتے ہیں اور جہاں بھگوان نے اپنا بنا لیا تو پھر جو پاپ ہے وہ پاپ اور نام ماتر کو بھی نہیں رہ جاتا بلکل سماتے بیوشن جی کون تھے رابڑ کے بھائی ہی تو تھے جب رام جی کے آتے ہیں جب رام جی کے پاس آتے ہیں شرن میں لینے کے لئے تو اپنے اب گون ہی تو کہتے ہیں لیکن وہیں جب شرن میں لینے کی بات آتے ہیں تو رام جی کیا کہتے ہیں جنم کوٹ اگنا سے ہی تب کوٹی بھی پر بدلا گئی جاؤ آئے شرن تجوی نکتا ہو بھگوان کے سامنے آتے ہی سنمو کا تھی نشپاپ ہو گئے نا پرم بھکت بن گئے تو پھر جیب کا بھوت کل کیسا ہی کونہ رہا ہو جیدی اس کا بلت مال سدھا جائے اور وہ یہ نشہ کر لے کہ بس اب لو نسانی اب نہ نسے ہو اب تک جتنا جیون نشٹ ہو گیا جتنا سمیں نشٹ ہو گیا جو ہوا سو ہوا اب لو نسانی لیکن اب نہ نسے ہو اب نسٹ نہیں ہونے دوں گا رام کرپا بھب نسان سلانی آگے پھر نرسے اب آگے کا جو سویں ہے اب میں بھگوان کے بھجن میں لگاؤں گا اب بھگوان کے بھجن میں لگاؤں گا اور جیسے ہی جیسے ہی جیب من میں اس انکل پر کر کر دونوں ہاتھ اٹھا کر بھگوان کو پکارتا ہے بھگوان دونتھی اسے سوئی کار کر لیتے ہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں اور یا ایسا نہیں ہوتا نا تو یہ سکتے ہیں کہ جیب کا ادھار کبھی نہیں ہوسکتا تھا بھگوان ہمارے اب گونر کی اور ہمارے پاپ کی اور دیکھتے ہی نہیں ہے مانب منشی جیون میں ہم لوگ جتنے پاپ کرتے ہیں اسے 84 لاکھ کیونیاں تک بھوکتے ہیں بھوکتے ہیں نا تو یا دی منشی سوچے کہ چڑھ بھری ایسا ہے جو انہیں پاپ کریا ہیں جو انہیں پاپ بنے ہیں میں بھوگ لیتا ہوں بھوگ کر یہیں پہ ختم کرتا ہوں تو نہیں ہو سکتا جیب یدی سمپون جیون ہی دھکی رہے سمپون جیون پہشان رہے بشادو سے گرا رہے تب بھی اپنے سمست پاپوں کے فل کو بھوگ کر بھی وہ انہیں سماپتہ نہیں کر سکتا یہ بھگوان ہی ہیں جو بڑے دیالو ہیں اسی لئے ہی انہوں نے یہ منہ رکھا ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی بڑا پاپی ہی کیونہ ہو میرے سنمک آتے ہی دھرماتما ہو جائے گا پاپ مخت ہو جائے گا اور بات ٹھیک بھی ہے بات ان کی ٹھیک بھی ہے جہاں اگنی جل رہی ہے پھر وہاں جہاں کیسا بھی کورا ہو کلکٹ ہو وہاں پڑا ہو تو کیا وہ بینہ جلے رہ سکتا ہے وہ جل ہی جائے گا بس مہور ہی جائے گا لیکن ان سب کے بات بھی سب سے بڑی جو بڑی بڑی منا ہے وہ آج کے منشوں میں کیا ہے اتنا سب ہونے کے بعد ہوئی بھگوان کے اس دیارپون برحان کو جاننے کے بعد ہوئی یہ اجیانی جیب ہمارے جیسے ہی تو اجیانی جیب ہیں جیسے ہم ہیں ہمارے جیسے ہی تو اجیانی جیب ہے نا جو اپنی کاماگنی کو اپنے بشے لوگوں کو اپنے بشے بھوگوں کو ایسے بھوکتے ہیں جسو کئی اگنی کنڈ میں گھی کیا ہوتی دے رہا اور ان بشیوں کو بھوک کر ہی ہم سکھی ہونا چاہتے ہیں کہ بشیوں کو بھوک لیں گے تو سکھی ہو جائیں یہی تو سوچیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے گسامی جی نے سمست جیبوں کے لیے کتنی سندہ چیتاب نہیں دی ہے منشو کیا چاہتا ہے کہ میں بہت سے بشیوں کو پرابت کروں سب سے پہلے کیا کرتا ہے ان بشیوں کو پرابت کرنے کے لیے اپنا سمپون جیون لگا دیتا ہے اپنا جیون لگا دیتا ہے اپنا پوشات لگا دیتا ہے رات دن ایک کر کے کام کرنا پھر پہلے بشیوں کو پرابت کرنا پھر بشیوں کو بھوگ لیں اور یہی سوچتا ہے یہی ویچار کرتا ہے کہ کسی بھی پرکار سے ان بشیوں کو پرابت کرلوں اور پھر سکھی ہو جاؤں میں بڑا گھر بن مالوں مکان بن مالوں سکھی ہو جاؤں میں ایسا ارام کی سببستویں ہوں سکھی ہو جاؤں جو نبی بک ہے نوجوان ہے اچھا دھنی کھٹا ہو جائے کہیں اچھی جگہ بیگا ہو جائے سکھی ہو جاؤں یہی تو ہے یہی تو مالوںonde ہیں نا لیکن جیسے جیسے یہ ویشیوں کی پرابتی ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے ہی ان کی جو پیپاسا ہے نا ان کی جو پیاس ہے یہ بھی بڑھتی جاتی ہے دھیان تو دیجئے بھلا گھیر ڈالنے سے کبھی آگ بجیے گھر ڈالنے سے تو آگ بڑھتی ہی ہے نا بھوگوں سے ترتی نہیں ہوتی بھوگوں سے تواب ہی پرابت ہوتا ہے شانتی نہیں ہوتی serie شانتی ہی پرابت ہوتی ہے اس لئے تو گو سامی جی چیتاب نے دے رہنا کہ اس بھرم کو چھوڑ دو اس بھرم کو چھوڑ دو یہ تو یہ تمہیں نداشتہ میں ہی لے جائے گا اسے چھوڑ کر جو بھگوان کا پریم ہے اسے پر آپ تکو اور یدی تم بشیوں کو نہیں بھی چھوڑنا چاہوگے تو بھی یہ شوٹیں گے ایسا تو نہیں ہے نا کہ تم بشیوں کو چھوڑنا نہیں چاہوگے تو یہ شوٹیں گے اور یہ شلیل بھی تمہارے چھوڑ ہی جائے گا ساتھ تو تمہارے نہیں جائے گا تب جب یہ چھوٹیں گے بھہین کا کشت ہوگا تو اس سے پہلے ہی تمہارے ہی سے چھوڑ دو نہیں چھوڑ سکتے کوئی بات نہیں من سے ان کی آ سکتی چھوڑ دو اور آ سکتی چھوڑ کے بھگوان کے چھن کملوں میں آ سکتے ہو جاؤ بھگوان کے چھنوں میں مل لگاؤ توں توں کی سادھ ندھا مموکش کر دوارہ پائی نجے ہی پہلے لوگ کا سوارہ اس مانب جیون کا ادھش ہی ہے بھگوان کے چھن کملوں میں کپ رات کرنا لیکن یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب منش بھگوان کو اپنا ایک ماتر آشرہ بنا لے اور ایک ماتر آشرہ بنا کر سب اپرکاہ سے بھگوان کے چھنوں میں آتما سمبر بن کر دے کی پربو پس اب بس آپ ہی ہو اب میں کسی کشن میں نہیں جاؤں گا میں کسی کاش دے نینو کا سوارہ اور یہ بات کٹھن بھی نہیں ہے یہ بات کٹھن بھی نہیں ہے اپی تو جب بھگوان کشن میں جاتے ہیں تو بھگوان کی جب کرپا ہوتی ہے تو اس کرپا کے بل سے یہ بھی کٹھن دکھائی دیتا ہے یہ بھی اتن سہج ہو جاتا ہے جو لوگ ایسے مانتے ہیں کہ ہمارے بھاگ میں بھگوان کی پرابتی لکھی نہیں ہے ہمارے ایسے سنسکار نہیں ہے وہ واسطہ میں ان کی ہی بھولے بھگوان کا جو درباد ہے یہ سب کے لئے کھلا ہے وہ کسی کے لئے بند تھوڑی ہے کسی کے لئے بند رہتا ہے کیا وہ کسی کے لئے بند نہیں ہوتا بھئی کوئی آدھی رات کو اپنے پریمی کا دروازہ کھٹ کھٹائے تو پریمی مانا کر دے گا کیا نہیں وہ تتکال دروازہ کھولے گا اسے ملے گا اس کی بات سونے گا اسے ہیدہ سے لگائے گا یہی تو کرے گا نا بچہ جب رات میں کبھی روتا ہے ماں کو پکالتا ہے ہاتھ پر پٹکتا ہے تو ماں کیا کھرتی ہے اسے کھٹیا سے تو پھیک نہیں جاتی اسے دھکا تو دے نہیں جاتی بیر سے نہیں اس کے ایسے کھرتی ہے جو اسے وہ رول ہے اس پر دھیان نہ تھی ایسے بھی نہیں کھرتی نا وہ جب ماں کو پکالتا ہے تو ماں سمیں اسمیں کا بچار نہیں کھرتی اور اسی سمیں اسے گودھ ملے لیتی ہے جب بچہ پکالتا ہے تو ماں دیکھتی ہے کہ اس نے پاپ کتنا کیا ہے اس نے پننے کتنا کیا ہے نہیں دیکھتی نا وہ ایک چھنے بھی پرتکچھا نہیں کرتی ہے دونوں ہاتھ بڑھا کے بچے کو اٹھا لیتی ہے کچھ کالتی ہے پھر وہ تو بھگوان ہے شریعہ رگناہ جی ماتا اگر ایک بوند کے سمان ہے ممتا کی تو وہ تو اس ساگر ہے دنیا بھگی سب ہی ماتا ہوں میں جو پریم ہے وہ ان سے ہی تو پرات ہے وہ تو پریم کی ساگر ہے اے ماں تو کسی سمیں دور بھی ہے چلو دور ہے نہیں آ پا رہے ہیں نہیں آوا سنی کسی دوسرے کام میں لگی ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کاموں پورا کر کے آئے لیکن رام جی کے بشے میں دونوں بات نہیں ہیں وہ کئی دور تھوڑی ہیں وہ صدا سربدہ ہمارے نکٹی تو ہیں وہ مندل میں امورتی میں بہار بیتر سربدہ سم بھاپ سے صدا سربدہ سب جگہ ہے سب جگہ وہ ہی ہے ہر ہی بیاد پک سربدہ سبانہ وہ ایسے بھی نہیں ہے کیونکہ ایک کام کو کرتے ہوئے دوسرے کام کو نہ کر سکیں ایسا بھی کوئی پریشن نہیں ہے وہ ایک ہی سمیں سب جگہ ہے وہ ایک ہی سمیں سب جگہ سب کام کر رہے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے وہ سربدہ ہے اس لئے کوئی کبھی کسی بھی کان سے کبھی وہ انہیں پکارے وہ سنتے ہیں سنتے ہیں اتر دیتے ہیں آتے ہیں ہم میں کچھ کمی ہے کہ انہیں ابھی تک پکارا نہیں ہے یہ قصر ہماریوں سے رہ گئی ہے یہ جو دیر حوتی ہے یہ ہماری اوزو ہی ہوتی ہے ان کی اوزو نہیں ہوتی ہے انہیں پکارنے میں انہیں بلانے میں کال سمیں اس تھان پاک راڈی کا کوئی بھید نہیں ہے کہ پاپی نہ پکارے ہم پاپی نہیں سنیں گے ہمیں تو پنیات میں ہی پکارے ایسا کچھ ہے کیا نہیں ہے نا اچھا جو نرک چلے گئے ہیں نرک میں پاک بھوگ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پکارے بھائی دیکھو تم پاک بھوگ لو جب منشورنا تو پکارنا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ نرک میں نہ پکارو سور میں پوچھ کے پکارو آدھیات کو مت پکارو جب صبح ہو جائے تب پکارنا اچھا مر ہو مت پکارو میں ویدوان ہو پنڈک جی ہو تو پکارو ایسا ہے کیا ارے گریب ہمیں کیا دیتا ہے ہم گریب کی کوئی سنیں گے گریب آدمی ہمیں نہ پکارے ہم یہ کی سنیں گے چھپن بھوگ دیتا ہے ایسی بات ہے کیا ایسی بھی نہیں ہے نا اس تھی یہ بالک نہ پکارے پورش پکارے جان ڈال نہ پکارے ہاں یا پھر ہم گریب کی نہیں سنیں گے سنیاسی کی سنیں گے ایسی بھی بات ہے کیا بھگوان کے پریم کے سمبند میں بھگوان کو پکار کے سمبند میں ایسی کوئی بھی بات کچھ بھی نہیں ہے نااج جی نے کہا ہے ناستی تیشو جاتی ویدیا روپ کل دھن کریہ آدھی بھید اس میں وہاں کوئی بھید ہی نہیں ہے وہ اپنے بھکتوں میں جاتی گیا ویدیا روپ کل کا دھن کا اس کی کریہ کریہ کا اس کا بھید نہیں دیکھتے بس کیا ہونا چاہیے ہماری یہ پکار ہے کہ ہی نات میں آپ کا یہ سچی ہونی چاہیے یہ سچی ہونی چاہیے ہاں پکار رہو تو وہ تمہاری چاہا کی پرد جب دیکھیں گے تمہارے پکارنے کا بھاو کیا ہے جو اگر پکار یہی دکھاوے سے ہے ناڑک سے ہے تو وہ پریبھاب نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے کیوں کیونکہ وہ ہمارے اندر کی بات جانتے ہیں وہ ہمارے بھید جانتے ہیں دنیا بھلی نہیں جانتی ہے جب کھالی ہوگی نا ایسی بس دکھانے کے لیے کہیں بھیڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں اچھا کہیں مندر میں بیٹھے ہوئے ہیں مندر کے پرانگنے بیٹھے ہوئے ہیں اب وہاں بیٹھ کے جو جو چلہ رام جی سوی کار کلو اور چلہ کے آس پاس میں بھی دھیان ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں کہتے پڑی کر رہا ہے لیکن کوئی ایسا ہو جس کے مان میں باستہ میں سچا پریم ہو اور وہ کسی کان سے پکار رہی بھی نہیں تو بھی وہ سن لیتے ہیں پرسن پونسک ناری با کوئی بھی ہو جی و چڑا چڑے کوئی سرب بھاو بھجی کپٹ تجی مو ہی پرم پری سو جو سبی بھاو سے کپٹ چھوڑ کے میرا بھجن کرتا ہے وہ مجھ بڑی ہے ماتر شوڑی کو بھکت کوئی تو یہی تک کہا تھا میں کیول ایک بھکتی کا ہی نات جانتا ہوں اور کسی نات کو نہیں جانتا بھکتی کے نات آپ جو سمبند جوڑ سو 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 سمبند آپ جوڑیں گے لیکن پالن آپ کے پورے کھٹم کا ہوگا پورے کھل کا پالن ہوگا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے پہلاج جی نے سمبند جوڑا تو پتہ کا ادھار ہوا نہیں ہوا ماتر کا ادھار ہوا نہیں ہوا دروب جی نے سمبند جوڑا تو ماتر کے بیمان ان سے آگے گیا تو کھٹم کی رکھ کھٹم کا پالن پوشن وہ آپ کے سمبند سے کرتے ہیں اس لئے پکار ہماری سچی ہونی چاہیے سنسار کو بہت پکار لیا سنسار میں بہت سمیسے لگے اور من میں جو ہمارے وشی وکار آتے ہیں یہ جو الٹے سیدھے بھاو آتے ہیں ابھی کتنا سمیہ ہوا ابھی تو دس دن ہوا ہیں بھاو ان بھجن کرتے کرتے بھاو والے بھائی صاحب انہیں دس سال ہو گئے ان کی برابی ہم تھوڑی کر لیں گے ایسا نہیں ہے یہاں پہ سنکھیا کی بات نہیں ہے کہ نہیں ہمارے پاس دس گرام سونا ہے اس بیس مہار جن نہیں تھے اس سمیہ ساد سن نہیں تھے اس سمیہ کہ بھگوان کے بھکت نہیں تھے لیکن جیسا ورن دھوگ جی کا آتا ہے بھگوان کی پراکتی کے سمبند میں بیس آنے کسی آتا ہے اس پانچ برش کے بات کی بات کیا تھا اس سمیہ تو ہزار ورش نہیں ہے اس لئے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں دس دن ہوئے ہیں اور انہیں بیس سال ہو گئے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ایک دن بھگوان مل جائے وہ پچاس سال بھگوان کو نہ ملے کیونکہ بہا بھید نہیں ہے بہا کیول بھا 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 بھانتا ہے پریم تپریگٹ ہو ہی میں جانا وہ پریم سے ہی پراکت ہوتے ہیں نام جب کیونکہ کوئی سنکھیا کا ایسا بیدان نہیں ہے اچھا بھا اب کتنا کہتے ہیں ہم تو 25 یار کئی دیتے ہیں کیسے بھی 25 یار مال دیتے ہیں ہا بھا آپ آپ کو کتنا ہو جاتا ہے آپ تو بہت لگے آتے ہیں بھا بھا بجن میں 50 یار تو ہمارا بھی ہو جاتا ہے ہلکے میں تھوڑی لینا ہمارا بھی 50 یار ہو جاتا ہے جب ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن سنکھیا کی پریدانتا پھر بھی نہیں ہے پریدانتا ہے بھا کی جہاں وہ بھی پون ہے لیکن پریدانتا آج بھی بھا بھی چاہے کسی رکال میں پریدانتا تو بھا بھا پریم کی رہے رہas بہ اس لئے من میں کوئی بھی شنکہ کوئی بھی سندھے اپنے قرم کو لے کر اپنے بھاو کو لے کر اپنے چپتی کو لے کر اپنی واسنائے وشہ بھوگ وراز کسی کو لے کر من میں کوئی بھی سندھے بلکل مت رکھی ہے کوئی بھی سندھے نہیں ہمارا بھجن کا مہیں ہماری بھکتی کا مہیں ہمارا بھاو نہیں بنتا کوئی بھی سندھے من میں رکھنے کی آشکتہ ہی ہے پریم سے ان کی اور وہ دیکھیں نا کہ پرہو میں میں کچھ نہیں ہوں نہ ہی میں کچھ کر سکتا ہوں اور نہ ہی یہ سب کرنا میرے بس کا ہے کہ میں بھوگوں کو ساتھ کرلوں میں منبودی چتکے دعا سب کچھ ختم کرلوں میں نہیں کر سکتا میں بس ایک ہی بانچانتا ہوں میرے گنتھوں میں سنتوں کے مادھیم سے سنت مہاتماؤں کی مکسے شریف یہی سنا ہے کہ آپ بڑے دیالو ہیں آپ کرپا کرنے والے ہیں آپ دوش نہیں دیکھتے آپ دوش نہیں دیکھتے آپ کیول آنے والے کا من دیکھتے ہیں میں من سے کہتا ہوں کہ من بھلے ہی میرے نیندر میں نہیں ہے من بھلے ہی میرے نیندر میں نہیں ہے من بھلے ہی میرے چت بھلے ہی باغا بشیوں میں چلا جاتا ہے لیکن ناتھ میں ست کہتا ہوں میں پہشان ہو چکا ہوں میں ان میں رمنا نہیں چاہتا لیکن یہ مجھے چھوڑنا نہیں چاہتا ہے یہ مجھے چھوڑتے نہیں آپ میری رکھا کیجئے آپ مجھے بچائیے میں آپ کی شن میں ہوں آپ میری رکھا کیجئے یہ جتنے بکار ہے نا جتنے موہ آدھی یہ بشے سب گھو گھلا سب لگے ہوئے نا سب چٹکی میں بھاگ جائیں گے کچھ نہیں ٹکے گا لیکن بکار ہماری سچی ہونے چاہیے ہماری حیدہ سچا ہونے چاہیے ایک دن کی بھاکتی میں ہی کام ہو جائے گا کوئی دس سال کوئی بیس سال کی آشکتا ہی اس لیے اپنے بھاو کو پشت رکھئے اور جتنا ہو سکے بھگوان کی پرتی دین تا دین تا اور آج کے لیے نہیں شان دیتے ہیں جائے جائے